دیرک ٹرین حادثے کی انکوائری رپورٹ سامنے آگئی دہر کی ٹرین حادثہ کی انکوائری رپورٹ میں بڑا انکشاف سامنے آگیا ڈی ایس ریلوے سکھر انجن ڈائیورز کو تیز رفتاری پر مجبور کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر نے ریلوے کی وزارت کو خبردار کیا تھا کہ اس ڈی ایس کی موجودگی میں مزید حادثات ہو سکتے ہیں رپورٹ کا مطم تفصیلات کے مطابق دیرک ٹرین حادثے کے بعد محکمہ ریلوے کی مجرمانہ غفلت کے بڑے بڑے انکشاف سامنے آرہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر فرخ تیمور کی جانب سے وزارت ریلوے کو اسے قبل بھی بھیجی جانے والی رپورٹ کی کافی حاصل کر لی ہے نیجی میڈیا پر چلنے والی اطلاعات کے مطابق کچھ ماہ قبل سکھر کے علاقے منڈو دیرو میں کراچی ایکسپریس کو ہونے والے حادثے کو ذمہوار ڈی ایس ریلوے سکھر کو قرار دیا رپورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر نے ریلوے کی وزارت کو خبردار کیا تھا کہ اس ڈی ایس کی موجودگی میں مزید حادثات ہو سکتے ہیں رپورٹ میں ڈی ایس ریلوے سکھر کو دماغی طور پر انفٹ قرار دیا گیا ہے ڈی ایس ریلوے سکھر انجن ڈرائیورز کو تیز رفتاری پر مجبور کرتا ہے جبکہ سکھر سے ملتان تک ریلوے ٹریک تیز رفتاری کے قابل نہیں ہے ڈی ایس سکھر کو کسی بھی قسم کی اپریشنل ڈیوٹی نہیں دی جانی چاہے ڈی ایس سکھر کو کسی اچھی اسپتال سے دماغی بیماری کے فوری علاج کی ضرورت ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انیس گریڈ کے جونئر افسر کو ڈی ایس لگانا خلاف قانون ہے واضح رہے کہ سینئر جنرل مینجر نصار میمن نے بھی ایک وزیر ریلوے کو کئی بار ڈی ایس سکھر کے فوری تبادلے کے لیے لیٹرز لکھے ہیں